بسم اللہ الرحمن الرحیم خاطر و عزرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے دنیا میں مختلف ملکوں میں مختلف شہروں میں مختلف بازاروں میں ہم جاتے ہیں کبھی کبھی کسی کسی جگہ جی چاہتا ہے کہ فلان دوست ہمارے ساتھ ہو لائک میرا مند ہوتا ہے کہ اگر حرم میں ہوں تو کون سا دوست میرے ساتھ ہو ہمارے بہت پیارے دوست ہیں عبدالنعیم خان صاحب وہ پچھلے دونوں فرانس گئے ہوئے تھے اکیلے کھیلے تو تب ان کا جی چاہا کہ میں ان کے ساتھ ہوتا اسی طور پہ کسی نہ کسی دوست کے بارے میں ہمارا یہ گمان یہ محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے اقرار بھی ہوتا ہے اور خود آپ کے اپنے دل کو بھی بعض دفعہ علم ہوتا ہے کہ مجھے کس سے زیادہ محبت ہے کس کو میں چاہتا ہوں اچھا یہ مجھے اس لیے یاد آیا کہ ام حبیبہ نے پوچھا کہ سارا آپ کی زندگی میں کوئی خوبصورت یاد اپنی کسی دوست کے حوالے سے یا اپنی کسی سفر کے حوالے سے اچھا اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں مجھے دو دوست یاد آئے یہ دوست دونوں سعودی عرب میں تھے اس وقت اس کا نام سعودی عرب نہیں تھا دونوں مدینہ میں تھے تو ایک رضی مسیب اور دوسرے تھے ابو حریرہ ان دونوں کی بازار میں ملاقات ہوئی تو سعید بن مسیب نے کوئی بہت محبت کا اظہار کیا ابو حریرہ نے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اے اللہ جنت کے بازاروں میں میری سعید سے ملاقات ہو تو سعید نے حیرت سے کہا کہ کیا جنت میں بازار بھی ہوں گے تو تب حضرت ابو حریرہ نے جب کوئی صحابی ہو تو ہم اس کے ساتھ پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا لگاتے ہیں جن کے اللہ ان سے راضی ہو انہو مردوں کے لیے اور انہا خواتین کے لیے تو حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جنت میں جنت کے باغوں میں جمعہ کے روز کسی بھی باغ میں لوگ ہوں گے بلائے جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کا وہاں ظہور ہوگا تو حضرت سعید نے کہا کیا ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے تو انہوں نے کہا میں نے بھی اللہ کی رسول سے یہی پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جیسے تم چودہویں کے چاند کو دیکھتے ہو جیسے تم سورج کو دیکھتے ہو تو اللہ کو بھی ایسے دیکھ سکو گے اور وہاں لوگ درجہ بہ درجہ بیٹھے ہوں گے تو درجہ بہ درجہ سوچ کے آپ سوچئے درجوں میں کیسے بیٹھے ہوں گے کوئی کم تر نہیں ہوگا پر درجوں میں کم ہوگا لائک کوئی بہت آگے بیٹھے ہوں گے کوئی کرسیوں پہ کوئی صوفوں پہ اللہ کی رسول نے جو الفاظ استعمال کیے کچھ سونے چاندی اور جو مختلف ہیر جوہرات ہیں ان کے دھیروں پہ بیٹھے ہوں گے اور انہیں یہ نہیں لگ رہا ہوگا کہ وہ ان کرسیوں پہ بیٹھنے والوں سے کم تر ہیں جو سب سے کمال بات پہ انہوں نے کہی کہ سید تم جانتے ہو اس محفل میں اللہ تعالیٰ سب سے کلام کریں گے ایک ایک بندے سے اور بعض کو وہ یاد دلائیں گے کہ تم نے فلان غلطی کی تھی تم نے فلان کمی اور کتاہی تو وہ پوچھے گا کہ یا اللہ کیا آپ نے مجھے معاف نہیں فرمایا تو اللہ کہیں گے تمہیں معاف کیا ہے تو تم یہاں پہ ہو اس لئے تم نے میں یہاں بھلایا ہے تم سے کلام کر رہا ہوں اچھا جب یہ محفل اپنے اختام کو پہنچے گی تو حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ پھر ایک دم سے وہاں ایک بزار کا ظہور ہوگا جس میں اہل جنت آپس میں ملیں گے گلے ملیں گے اسلام لیں گے ایک دوسرے کو پہچانیں گے تو یہ وہ بزار تھا جس کے لئے انہوں نے دعا کی یا جس کے ذکر سے میں نے آغاز کیا کہ مختلف جوگوں پہ بزاروں میں کسی ملکوں میں جاتے ہوگا ہم سوچتے ہیں ہمارا فلان دوست ہمارے ساتھ ہوتا پر ہم عام طور پہ جنت کے بارے میں اس طرح نہیں سوچتے لیکن ضرور سوچنا چاہیے میں کبھی بھی جنت کی دعا نہیں کرتا میں ہمیشہ جنت الفردوس اپنے رب سے طلب کرتا ہوں مانگتا ہوں اس کی استعدا کرتا ہوں اس کی درخواست کرتا ہوں اس لئے کہ جنت الفردوس کے جو درجے ہیں وہ زیادہ ہیں اور وہاں جمعہ کی دعوتوں میں اللہ کو دیکھنے کی جو سعادت ہے جو خوشی ہے آپ سوچیں کہ جب آپ باقی جنتیوں کو بتائیں گے کہ ہماری اللہ سے ملاقات ہوئی ہم نے ان کو دیکھا یا اللہ نے ہم سے کلام کیا تو یہ سب کی بنیاد زندگی ہے جس کو ہم گزار رہے ہیں یہ سب کو موقع برابر ملا ہوا ہے پر جس کی زندگی میں خوبصورتی زیادہ ہوگی جس کی زندگی میں اتوانان زیادہ ہوگا جس کی زندگی میں اپنے رب سے تعلق اور قربت زیادہ ہوگی ہم اسی کے ساتھ ہوں گے جن کو ہم نے زندگی پر نہ نماز میں یاد کیا ان کی قریب نہیں گئے اللہ کے احکامات کو بھی نہ مانا اس نے جن جن چیزوں کو فرض کیا لازم کیا واجب کیا وہ بھی نہ کیا تو پھر ظاہر ہے وہاں جنت میں ملاقات ہونے کا تو امکان نہیں ہوگا جو اگلی بات سلسل برہرہ نے کہا کہ جب اہل جنت وہاں پھر رہے ہوں گے تو وہاں دکانے بھی ہوں گی دکانوں پر ہر نعمت ہوگی پر نہ تو وہاں خرید ہوگی نہ فروخت ہوگی اور اہل جنت اپنے درجوں کے مطابق چیزوں کو لے سکے یعنی جس کا درجہ زیادہ ہوگا وہ زیادہ چیزیں لے سکے گا جس کا درجہ اسے کم ہوگا اس کے لئے کم ٹوکن ہوں گے اس طرح کا سلسلہ کا ہوگا عظیم ہم کر سکتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ جب وہاں سے اہل جنت اپنے گھروں کو جائیں گے تو ان کی بیویاں وہاں ان کا انتظار کر رہی ہوں گی اور وہ ان کو دیکھ کر حیرت سے کہیں گی تم جب گئے تھے تو جوان تھے خوبصورت تھے تازہ دم تھے اب تم واپس آئے ہو تو تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو زیادہ جوان ہو کیا راز ہے تمہاری اس خوشی کا جو تمہارے چہرے پہ چھلک رہی ہے تو پھر وہ اس خوشبختی کا اظہار کریں گے کہ ہم وہ ہیں جن کو رب نے اپنے دیدار سے ہم کنار کیا ہم اب اس سے مل کی آئے ہیں اس کی محفل میں بیٹھ کی آئے ہیں اور جو اگلا جملہ تھا اس حدیث کا یہ بسیکلی ایک حدیث ہے اور ترمزی میں جو امام ترمزی ہے ان کی جو کتاب ہے ترمزی شریف اس میں یہ حدیث درج ہے پچیس سو باون اس کا نمبر ہے یعنی اس لئے میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں تاکہ یہ ایک ایسی بنی بات نہیں ہے یہ مدلل بھی ہے اور تحقیق شدہ بھی ہے اور یوں سمجھیں جو سب سے اتھنٹک کتابیں ہیں چھے ہماری سہا ستہ ان میں سے ایک ہے میں نے جب یہ پہلی دفع پڑھی تو ابو مسود عزر ندوی صاحب نے اس کو ایک جگہ ریفر کیا تھا میں نے وہاں سے پڑھی اور جو آخر جملہ ہے ان لوگوں کا جو حضرت ابو حریرہ نے سعید بن مسیب سے کہا کہ طاقتور رب سے ملاقات کے بعد جب واپسی ہوئی ہے تو یہی اس کا حق تھا کہ ہم اسی طرح لوٹ کی آئیں خیاتی نظرات جب اس طرح کا کوئی سوال آتا ہے تو دل کے تاروں کو آپ چھیڑتے ہیں اور یہ دل کے تار چھیڑتے ہیں تو آپ اپنے کسی نہ کسی پرانے خوبصورت کوئی کتاب پڑھی ہو کوئی خیال پڑھا ہو کوئی حدیث پڑھی ہو تو وہاں جا کے دل اٹکتا ہے بنیادی طور پر تو اس لمحے مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے لیے بھی یاد دھیانی تھی اور آپ کے لیے بھی یاد دھیانی ہے وہ لوگ جو لڑ لڑ کے اپنے چونچیں توڑتے ہیں وہ جو دوسروں کے بارے میں بعض بغز پالتے ہیں وہ جو غلطیوں اور گناہوں میں انڈلج ہو جاتے ہیں میرے رب نے رکنے والوں کے لیے جنت کے اتنے درجے رکھے ہیں اتنی کمال جنتیں رکھی ہیں اتنی شاندار فضیلتیں رکھی ہیں کہ جن کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی یعنی یہاں بہت ہوا تو ہم کچھ گاڑیوں کا سوچ لیں گے گھروں کو سوچ لیں گے یعنی بہت ہوا ایک کنال کا دو کنال کا چلیں چار کنال کا تو جہاں ایکڑوں میں آپ کے گھر ہوں تا حد نگاہ اور اس دنیا کا بارے میں سوچئے کہ جہاں ہر نعمت آپ کے پاس ہو عزت بھی شرف بھی اور یہ جگہ ہوگی جہاں دوسروں کی عزت دوسروں کا شرف دوسروں کی قدر دیکھ کے دل غمگین نہیں ہوگا دل میں وہ جو خدبد ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی اور جنت کے بارے میں ایک اور چیز جو میں نے پڑھی وہ یہ کہ یہ وہ شاندار جگہ ہے جہاں آپ کے کان کوئی ناغوار بات نہیں سنیں گے تو ظاہر ہے آپ کی آنکھیں بھی کوئی ناغوار منظر نہیں دیکھیں گی جہاں دل آپ کا اتمنان سے بھرا ہوگا اور آپ کا پورا وجود شکرانے سے بھی بھرا ہوا کہ جو جو زندگی میں ہم نے اچھی چیزیں کی ہوں گی اور بری چیزوں سے بچے ہوں گے یہ اس کا بدلہ ہے جو میرے رب نے انسانوں کے لیے خواتین و حضرات کے لیے رکھا ہوا ہے اس محفل میں جتنے مرد ہوں گے درجہ بہ درجہ ظاہر ہے گھروں میں بھی ان کی اسی طور پر عزت اور قدر و منزلت اور ان کی بیویاں سنائیں ان کے دل بھی کافی بڑے ہوں گے جو زیادہ بیویوں کو یہ وہ جگہ ہوگی جہاں زیادہ بیویاں ہونے کے باوجود جو پہلی بیوی ہے یا پرانی بیویاں ہیں وہ بندے کے ساتھ کچر کچر نہیں کریں گی اور اسے تنگ نہیں کریں گی اللہ کرے ہم سب کی ملاقات وہاں ہو بائی نیم ہو ایک دوسرے کو پہچانے اور پھر خوشی کا اظہار کریں سلامت رہیے اور دنیا میں بھی آسودہ رہے اور جنت میں بھی اس جنت میں ملاقات ہو جنت الفردوس اختر عباس کو دیجئے اجازت اسلام علیکم